اب اب ازی وقار ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور لیتا ہے اور خریدتے وقت تو قربانی میں کوئی ایسا عیب کوئی ایسا نقص نہیں تھا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی لیکن خریدنے کے بعد کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی تو اب اس جانور کا حکم کیا ہوگا اب کیا کیا جائے گا کیا اسی کو ہی زباہ کیا جائے گا یا دوسرا جانور خریدا جائے گا تو یاد دیکھے گا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ خریدتے وقت تو کوئی عیب نہیں تھا لیکن خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو گیا زباہ کرنے سے پہلے پہلے تو اگر وہ صاحبِ استطاعت ہے صاحبِ نصاب ہے تو اس پر شریعتِ متحرہ کی جانب سے یہ لازم ہوگا کہ اب وہ کوئی دوسری قربانی کرے دوسرا جانور لے کر آئے اس کی قربانی کرے اور اگر وہ شریف فقیر تھا شریف فقیر اس مسلمان کو اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر شریعتِ متحرہ کی جانب سے قربانی لازم نہیں ہوا کرتی ہے اور جس پر قربانی لازم ہوتی ہے اس کو صاحبِ نصاب کہا جاتا ہے تو اگر وہ شریف فقیر ہے اور اس کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا ہے تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ دوسری قربانے لائے اور اس کو قربان کرے بلکہ حکم یہی ہے اس کے لیے کہ وہ اسی جانور کو ہی زباہ کرے اسی جانور کو ہی قربان کرے اور جو اس نے مطلب کے گوش کے ساتھ کرنا ہے وہ کرے اگر وہ خود رکھنا چاہتا ہے تو وہ خود رکھ سکتا ہے گوش کے حوالے سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا اصل میں بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اور فقی کتابوں میں یہ مسئلہ ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ جو شریف فقیر ہوتا ہے اگر وہ خریدتے ہوئے جانور کو خریدتے ہوئے قربانی کی نیت کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی کرے اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر زباہ سے پہلے خریدنے کے بعد اگر شریف فقیر کے خریدے ہوئے جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے لیکن شریف فقیر چونکہ اس کو خرید چکا ہے اور خریدتے وقت اس نے قربانی کی نیت کی تھی تو اب اس پر دوسرا جانور لانا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پر یہی ضروری ہے کہ وہ اسی جانور کو زباہ کرے لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے گا اور اس کو زباہ کرے گا اور اسی طرح یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اگر بوقت زباہ جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ عیب بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے تو اب کیا کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ صاحب نصاب ہو یا شریف فقیر ہو صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر شریعت مطاہرہ کی جانب سے قربانی لازم ہوتی ہے اور شریف فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس پر لازم نہیں ہوتی ہے تو اگر بوقت زباہ زباہ کرتے ہوئے اگر عیب پایا جائے تو دونوں کے لئے حکم یہی ہے مطلب کہ صاحب نصاب اور شریف فقیر دونوں کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ اسی جانبوں کو زباہ کر دیں اگرچہ عیب پایا جاتا ہے تو اگر اسی جانبوں کو زباہ کر دیتے ہیں تو وہ اس جانبوں کا زباہ کرنا ان کے لئے جائز ہوگا اللہ کی بارگم دعا ہے اللہ حضرت ہمیں عمل کے توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ